اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دورہ کراتی ہیں دورہ مختلف الفاظ میں مختلف اسالیب میں تو سورہ شورہ کا جو عمود ہے وہ ہے اقامت دین اس کے اعتبار سے جو اہم ترین آیات اس کی ہیں ان کو ایک دفعہ بگن لیجئے آیت نمبر دس آئی تھی وَمَقْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْن فَحُقْمُهُ إِلَى اللَّهِ حاکمیت اللہ کی ہے حکم دینے کا اختیار اس کا ہے یہ تقریباً وہی بات ہو گئی جو سورہ یوسف میں ہم دیکھ چکے حضرت یوسف نے کیا کہا تھا اپنے جیل کے ساتھیوں سے اِنِ الْحُقْمَ إِلَّا لِلَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّنُ یہ دین قیم ہے کہ حاتمیت کا اختیار اللہ کے پاس ہے اس کے بعد تیرہویں آیت سے لے کر ویسے تو اکیسویں آیت تک یہ نو آیات کا ایک مضمون ہے جو اہم ترین ہے لیکن میں پہلی تین آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی جامع بہت اہم ہیں جس میں سے آیت نمبر تیرہ میں آیا دین قائم کرو اور دین کے معاملے میں تفرقے میں مبتلال نہ ہو اور جوزیات میں اختلاف ہو جائے کوئی بات نہیں ہے لیکن دین جو اصل وحدت ہے اور اس کی اقامت کی جو جہود اس میں تفرقہ نہیں پھر اس میں حضور کو حکم کہ آپ ڈٹے رہی ہے اسی بات کا حکم دیتے رہی ہے اور اس میں یہ کہ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اور اہم ترین بات آگئی کہہ دیجئے کہ میں عدل قائم کرنے آیا ہوں میں صرف واس کہنے والا نہیں ہوں بلکہ عدل قائم کرنا یہ میرا فرد منصبی ہے پھر اسی سلسلے کے آخری آیت جو ہے اکیسویں آیت اس میں یہ کیا ان کے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے دین دیا ہو ان کو اصل میں تو اللہ وہ جس نے تمہیں دین دیا ہے دین حق دیا ہے تمہیں مکمل نظام زندگی دیا ہے تو اس کے بعد پھر یہ آیات جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ اب اس کے لئے کمر کسلیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہیں اپنے اندر کیا عصاف پیدا کرنے ہیں اس میں بھی پہلی تین آیتیں ہیں میں سے کل آیتیں یہ آٹھ ہیں آیت نمبر چھتیس سے تیتالیس تک لیکن یہ کہ پہلی تین آیتیں جو ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بہت ہی جامعے ہیں ان میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ لوٹ کر لیجئے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ دنیا و مافیہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے اصل شہ وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے انسان فیصلہ کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں دنیا میں رہنا ہے زندہ رہنا ہے اس کی ضروریات فراہم کرنی ہے مطاع ہے ضرورت کی حد تک جو ہے اس میں وقت لگایا جائے گا لیکن یہ کہ اصل مطلوب آخرت ہے نمبر دو توقل اس دو جہود میں صرف اللہ کی ذات پر ہو اپنے وسائل پر نہیں اپنی ذہانت پر نہیں اپنی قوت پر نہیں اپنی صلاحیت پر نہیں نمبر تین جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے انسان بلکل مشتنب ہو ان میں سے کسی میں ملوش نہ ہو فہش سے بلکل اپنے آپ کو پاک رکھے اور پھر یہ کہ وہ غصے کو اپنے قابو میں رکھے وَإِذَا مَا غَذِمُوا هُمْ يَقْفِعُونَ اس کے بعد اب وہ اللہ کی اس مقار پر جب لبے کہتا ہے اس کے لیے جدو جہود کرنے کے لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِ اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ساتھ ایک قلبی رشتہ قائم رکھنے کے لیے التظام نماز وَاقَامُ السَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَحْلَهُمْ اور پھر مشاورت کا انتظام اور آخری بات یہ کہ جو کچھ اللہ نے دیا اسے لگا دینا کھپا دینا جہاد بل مال تین آیتوں میں اتنی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئی ہیں اور یہ مکی صورت ہے یعنی یہ سمجھئے کہ جو کچھ مدنی دور میں آ کر پھر صحابہ اکرام کی طرف سے جو جو چیزیں ظاہر ہوئی ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ ہے تمہیر یہ میدان تیار کیا گیا ہے ان کو اس کے لیے ذہنم جو ہے پوری طریقے سے تیار کر لیا گیا ان مکی صورتوں میں البتہ اب جو پانچ آیتیں ہیں ان میں در حقیقت ایک ہی مضمون آ رہا ہے جو میں ارز کر چکا ہوں کہ پچھلی صورت جو ہے وہ اس کا برکزی مضمون تھا دعوت اس میں تو یہ ہے دعوت کے مرحلے پر تو آپ کو خوش آمد بھی کرنی پڑتی ہے لوگوں کے جا کر ان کے دروازوں پر دستک دینی پڑے گی ان کی جلی کٹی باتیں بھی سننی ہوں گی اور یہ کہ اگر وہ گاریاں دیں تو بھی صبر کرنا ہوگا وہ اگر کچھ اور آپ پر زیادتی کرے برداشت کرنا ہوگا وہ معاملہ اور ہے لیکن اقامت دین کی جد و جہود میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر جب ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ پہلا دور ختم ہوا اب جب آ گیا وہ دور ایکٹیو ریزسٹنس چیلنج میدان میں آ کر اور باطل کو للکارنا اب وہاں یہ ہے کہ اب یہ قانون بدل گیا وَالَّذِينَ اِذَا عَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ وہ لوگ کے جن پر اگر تو زیادتی ہو وہ بدلہ لیتے ہیں وَجَدَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّسْلُحَ آپ دیکھئے کس قدر اس میں بضاہی کنٹراست ہے لَا تَسْتَوِي الْحَسَنُتُ وَلَا سَيِّئَةُ اِدْفَعَ بِالَّتِهِ اَحْسَنُ وہاں تو یہ تلقین تھی اور یہاں پر تلقین مختلف ہے اور یہی دو ادوار ہیں حضور کی صیرت کے مکہ میں حکم یہ تھا کہ تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو تم نے ہاتھ میں اٹھا لیا مدینہ میں آکے فرمایا گیا کہ بڑھو جہن کرو ایٹ کا جواب پتھر سے دو جو زیادتی وہ کریں اتنی زیادتی تم بھی کرنے کا تمہیں حق ہے وہ اگر بٹا لگاتے ہیں اشارِ حرم کی حرمت کو تو تم بھی اب اس وجہ سے رکلا جاؤ کہ اشارِ حرم ہیں ان کو اسی مہینے میں ان کو بھی قطل کرو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم سورہ بکرہ کے در پڑھ آئے ہیں تو یہ انداز جو ہے یہ دعوت اور اقامت ان دونوں انفاظ کے حوالے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ فرق اور تفاوت ہے مجزاؤ سییتن سییتن مثلوہا و برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ہاں اگر کوئی معاف کر دے اور معاف کرنے میں اصلاح کی کی صورت نظر آ رہی ہے یہ معاف کرنا اگر اسی اعتبار سے ہو کہ کسی شخص کو معاف کرنے سے توقع ہو کہ وہ صحیح ہو جائے گا درست اپنے آپ کو کر لے گا فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو ایسے شخص کا عجل اللہ کے ذمہ ہے اِنَّهُ لَا يُحِدُّ الظَّالِمِينَ یعنی کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ يَاوْلِلَ الْبَابِ اے ہوشمندو قصاص میں زندگی ہے وَلَمَنِ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اور جو شخص بدلہ لے انتقام لے اس کے بعد اس پر ظلم کیا گیا فَأُلَاِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی تو نے معاف کیوں نہیں کیا نہیں اس کا حق ہے اگر وہ معاف نہیں کرتا وہ بدلہ لے سکتا وَلَمَنِ اِنْتَصَرَ دیکھیں انداز ہی ملکو مختلف ہے اور یہی دو مرحلیں ہیں اسی کو پھر ہائی لائٹ کیا ہے پروفیسر مرمومری موٹ نے محمد اِن مکہ کچھ اور ہے محمد اِن مدینہ کچھ اور ہے وہاں صورت یہ تھی کہ کفو اے دیا کم اپنے ہاتھ بندے رکھو اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ایک وقت آئے گا تمہیں اجازت دی جائے گی تم اپنے پورا انتقام لینا ان سے جیسا کہ میں نے ارس کیا جس طرح پھر حضرت بلال نے قتل کیا ہے اپنے آقا کو سابق آقا کو عبیاء ابن خلق کو وہ انکوش کا حق تھا وَلَمَنِ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ یہ بالکل اسی طرح کی بات آگئی جیسے کہ چھٹے پارے کی پہلی آیت تھی اللہ کو کوئی بری بات زبان سے نکالنا بلند آواز سے پسند نہیں ہے لیکن وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا مظلوم ہے وہ اس سے مستثنہ رہے گا وَلَمَنِ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ جو بدلہ لیتا ہے انتقام لیتا ہے جبکہ اس کے مظل کیا گیا فَأُلَاِكَ مَعْلَهِمِنْ سَبِيلُ اس پر کوئی ملامت نہیں ہے اصل میں تو الزام ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے حقوق تلف کرتے ہیں انہیں ایکسپوائٹ کرتے ہیں وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغِیرِ الحق اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں ناحق خود حاکم بنتے ہیں قوموں کو اپنا غلام بناتے ہیں قوموں کا استحصال کرتے ہیں ان کا خون چوستے ہیں الزام ہوگا تو ان پر ہوگا نہ یہ کہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں وَلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور دیکھئے عدل اور انصاف کی کیا اہمیت ہے اور یہ میں نوٹ کر رہا کہا رہا ہوں آپ کو سورہ آلِ عمران میں فرمایا اللہ کی شعر میں قائمًا بالقسط وہ قسط کا قائم کرنے والا ہے سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں سے يَا أَيُّ لَذِينَ آمَنُ كُونُ قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ سورہ مائدہ میں پھر فرمایا يَا أَيُّ لَذِينَ آمَنُ كُونُ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتِ اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں حضور سے کہا گیا کہ تہذیجِ مجھے بھیجا گیا ہے عدل قائم کرنے کے لیے وَأُمِرْتُ لِعَادِ لَا بَيْنَكُمْ اور یہ ہیں اثر جو کہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں ان پر زندھاتے ہیں اور یہ کہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق ان پر ہے عزاب وَلَمَنْ صَبَرَ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عزابِ عَلِيمِ ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ہاں یہ ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کوئی سکتی صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت بڑے اونچے اور بڑی حمت کے کاموں میں سے ہے لیکن یہ دیکھ دیکھ کر سیچویشن کی مطابق ہوگا صدق اللہ العظیم